اعوذ باللہ من شبان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to my youtube channel test knowledge دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے number systems دوستو number systems کافی important ہیں نہ صرف mathematics کے لحاظ سے بلکہ computer science کے لحاظ سے بھی کافی important ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں اس کی introduction کراؤں گا کہ number systems ہوتے کیا ہیں اور انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں اس پر بناوں گا تو چلیئے چلتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنے ٹاپک کی جانے تو number systems basically پانچ چرہ کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے decimal binary base 5 octal اور hexadecimal تو سب سے پہلے ہمارے پاس decimals decimals کیا ہیں decimals ہوتے ہیں وہ numbers جس میں ہم لیتے ہیں 0 to 9 digits یعنی 10 digits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٹھیک ہے اب یہ کتنے ہوگے 10 ہوگے ٹھیک ہے اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں base 10 ٹھیک ہے جو ہم mathematics میں جس جو بھی ہم کرتے ہیں وہ decimals numbers پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس 9 digits ہوتے ہیں چاہے جو بھی number ہو اس میں ہمارے پاس 0 سے لے کر 9 تک digit use ہوتے ہیں چاہے پھر وہ 129 ہو یا 2348 ہو جو بھی ہو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یہ decimal number ہوتے ہیں اور اس کو ہم base 10 کہتے ہیں کیونکہ اس میں 10 digits یعنی 0 to 9 digits کیا ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ جتنے بھی numbers ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ کی چیز میں ظاہر ہوتے ہیں یہ sum of multiples of power of 10 میں ظاہر ہوتے ہیں کیا چیز sum of multiples of power of 10 ٹھیک ہے کیسے اب دیکھیں دوستو ہمارے پاس اگر ہم ایک number لینے ٹھیک یہی 129 لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب 129 کیا ہے اب یہ کیا ہے sum ہے کس چیز کا sum ملکہ ملٹی پلس اب ون کی باری ہے تو ون کیا ہے ون ملٹیپلائی ٹین کی پاورا ٹو سمجھ گئے دوستو اچھا اب یہ جو ہیں اس کو ہم مزید سالف کرتے ہیں اب آپ لوگ کو تھوڑی سی سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے سم کسی اس کا کیا ہے یہاں پہ سم ہے ہم نے سم کسی اس کا کیا ہے دیکھو سم آف ملٹیپلس آف پاور آف ٹین نمبر کو ایکسپریس کیسے کرتے ہیں اس میں یہ ڈیسیمل میں سم آف پاور یہ سم ہے کیا کس چیز کا سم اس نمبر کے ساتھ پاور آف ٹین کو ہم نے کیا کیا ہے ملٹیپلائی کیا ہے اور آپس نے کیا کیا ہے سم کیا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے ٹین کی پاور زیرو کا مطلب ہے ون یہ کسی سے برابر ہے ون کے برابر ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں اس کی جگہ نمبر ملٹیپلائی ون پلاس تو اسی طرح آئے گا اب ٹین کی پاور ون ٹین کی پاور مطلب وہی ٹین تو ٹین ٹین ٹھیک ہے پلاس ون ملٹیپلائی ٹین کی پاور ٹین مطلب ہنڈریڈ ٹھیک ہے یہ ہی آئے گا ہمارے پاس اچھا اب آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہوگا کیا یہ تو کیا ہے 9 ملٹیپلائی 1 یہ کیا جگہ 9 ٹھیک ہے پلاس 2 ملٹیپلائی ٹین مطلب ٹین ٹین ٹھیک ہے اور 1 ملٹیپلائی ہنڈریڈ تو پلاس ہنڈریڈ اب ان سب کو 8 کرنے سم کر لیں ٹھیک ہے تو سم اس کا آئے گا وہی 129 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیسیملز کیا ہوتے ہیں کس چیز سے ایک نمبر کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں ہر ایک نمبر کس طرح ایکسپریس ہوتا ہے سم آف ملٹیپلز آف پاور آف ٹین سے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو ڈیسیملز کی سمجھ آگئی ہوگی کہ ڈیسیملز ہوتے کیا ہے اب آتے ہیں ہم دوسری طرف دوسر نمبر پہ تو دوسر نمبر ہے ہمارے پاس کیا بائینری اب بائینری نمبر کیا ہے بائینری نمبر وہ نمبرز ہوتے ہیں وہ نمبر سے سمجھ جو کہ مجتمل ہوتے ہیں دو ڈیجٹس پہ کونسے دو ڈیجٹس پہ 0 اور 1 پہ ٹھیک ہے بائینری کا مطلب ہوتا ہے بائینری یعنی 2 سے نکلا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتے ہیں دو ڈیجٹس ہوتے ہیں ایک 0 ایک وان جس طرح ڈیسیمل میں 0 سے 9 تک 10 ڈیسیمل یوز ہوتے تھے اس میں صرف دو ڈیجٹس ہوتے ہیں ایک 0 ایک 1 ٹھیک اور اس لئے اس کو کہتے ہیں base 2 یعنی فار ایجمپل اگر ہمارے پاس ایک بائینری نمبر ہو 1 0 1 تو اس کو بریکار میں باندھ کر کیا لکھتے ہیں نیچے 2 اب اس کو ہم read کیسے کہتے ہیں 1 0 1 ٹھیک ہے 1 0 1 with base 2 کیسے اس کو read کریں گے 1 0 1 with base 2 ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس یہ ظاہر کرتا ہے base 2 یہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ decimal نمبر نہیں ہے اس کو ہم یہ نہیں پڑھ سکتے کہ یہ 101 ہے اگر ہم 101 پڑھیں گے تو یہ تو ہمارے پاس کیا ہوگیا decimal نہیں یہ جو 2 لگ گیا اس کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بائینری نمبر ہے کیونکہ یہ base 2 ہے base 2 مطلب ہے binary number جو کہ مشتمل ہوتا ہے 0 اور 1 پڑھ ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا binary number اور اس کو ہم read کیسے کہتے ہیں 101 with base 2 تو یہ کیا ہو گیا binary number binary number کے استعمالات ہمارے پہتے ہیں ہمارے پہتے ہیں ہمارے پاس میں 2 میں 2 ڈیجرز استعمال ہوتے 0 اور 1 اور اس کو ہم base 2 کہتے تھے اس لئے اسی طرح base 5 میں 5 ڈیجرز استعمال ہوتے ہیں یعنی 0 سے لے کر 4 4 اور اس کو ہم کہتے ہیں base 5 ہم کہتے ہیں 5 ڈیجرز استعمال ہوتے ہیں 0 سے لے کر 4 اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں base 5 یعنی for example اگر ہمارے پاس ایک example 1 2 4 پھر اکر میں بند کر کے نیچے 5 تو ہم اس کو read کیسے کریں گے ہم 1 2 4 with base 5 اور یہ base 5 یہ ہی ضائع کرتا ہے کہ جناب یہ کیا ہے ایک base 5 ایک number ہے یہ کوئی decimal number نہیں ہے اس کو ہم یہ نہیں پڑھ سکتے کہ یہ 124 ہیں یا decimal number ہے یہ 5 یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کیا ہے ایک base 5 number ہے ٹھیک ہے جس میں digit استعمال ہوتے ہیں 0 سے لے کے 4 تک اس میں یہ شامل نہیں ہوا کہ 1 2 5 یہ غلط ہو کیونکہ بیس 5 میں تو 5 آتا نہیں ہے بیس 5 میں تو 0 سے لے کر 4 ٹھیک ہے اچھا اب بڑھتے ہیں ہم آٹل کی جانب آٹل کیا ہے آٹل جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہیں آٹل یعنی بیس 8 بیس 8 میں کیا ہوتے ہیں 0 سے لے 7 7 تک ڈیجٹس ہوتے ہیں یعنی 0 1 2 3 4 5 6 اور 7 یہ کیا ہوتے ہیں یہ آٹل آٹل نمبر کلاتے ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں 0 سے لے 7 تک ڈیجٹس یعنی 8 ڈیجٹس استعمال ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں آٹل ڈیجٹس اور اس کا بیس کیا ہوتے ہے بیس 8 ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک نمبر ہے 2 5 6 7 ٹھیک ہے بیس 8 ہم اس کو ریٹ کیسے کریں 2 5 6 7 بیس 8 ٹھیک ہے بیس 8 تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ کیا زائر کرتا ہے یہ نیشے جو ہم 8 لگا لیتے ہیں یہ زائر کرتا ہے کہ یہ نمبر کیا ہے یہ ڈیسیمل نمبر نہیں ہے کیونکہ ڈیسیمل میں بھی تو یہ سارے ڈیجرز آتے ہیں چلو بائنری میں تو صرف دو آتے ہیں بیس 5 میں 4 سے اوپر کے نمبر نہیں آتے لیکن آکٹل میں کیا ہوتے کہ ڈیسیمل میں تو آتے ہیں تو اس کو یہ جو 8 زائر کرتا ہے یہ یہ زائر کرتا ہے کہ یہ ایک آکٹل نمبر ہے یہ ڈیسیمل نمبر نہیں ہے ہاں اگر ہمارے پاس کوئی ایسا نمبر ہو یہ کیا ہوگا غلط ہوگا کیوں کیوں کہ آکٹل نمبر میں 9 والا ڈیجٹ آتا نہیں ہے یا اگر یہ 8 ہو تو یہ غلط ہوگا آکٹل نمبر میں کوئی بھی 8 آٹ مطلب 8 ڈیجٹ آتے ہیں 7 کے اوپر والا ڈیجٹ آتے نہیں 8 اور 9 اس میں آتے ہی نہیں تو یہ ہوگیا ہمارے پاس آکٹل اچھا اب جاتے ہیں hexadecimal hexadecimal جو ہیں وہ کمپیوٹر میں میکرو پروسیسر میں ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی یہ کمپیوٹر کے حوالے سے بھی میں نے پہلے بتا دیا کہ اس حوالے سے بھی کافی امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک اچھا hexadecimal میں کیا ہوتا ہے اصل میں hexadecimal hexadecimal مطلب جو ہے 10 base 10 ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتے ہیں جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے 10 اور 6 یعنی 16 اس کو کہتے ہیں ہم base 16 کہتے ہیں لیکن ہمارے پاس تو کیا ہوتے ہیں ڈیجٹ ہوتے ہیں وہ 0 to 9 ہوتے ہیں یعنی 10 ڈیجٹ ہوتے ہیں تو یہ آگے کے چین ڈیجٹ ہم کیا کریں گے اس کا ہم کیا کریں گے لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کا بھی حل ہے اس میں کیا ہوتا ہے کون سے ڈیجٹ اس دی ہوتے 1 2 3 آگے اس میں کیا ہوتا ہے جو چین ہوتے ہیں وہ a b c d e اور f یہ چین alphabets پھر use ہوتے ہیں اس میں total کیا ہوتے ہیں 16 کیا ہوتے ہیں digit س use ہوتے ہیں کس میں hexadecimal میں ٹھیک ہے اچھا اب اگر ہمارے پاس ایک نمبر ہو 2 d 3 b with the base کیا 16 تو یہ base 16 ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک کیا نمبر ہے یہ جناب ایک hexadecimal نمبر ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ number system چیتنے بھی ہیں decimal ہو binary ہو base 5 ہو hexadecimal ہو یہ کیا اس کا مطلب overview آپ لوگ کو سمجھ میں آگیا ہو کہ یہ اصل میں ہے کیا اس کو ہم show کیسے کرتے ہے اس کو لکھتے کیسے ہیں پڑھتے کیسے ہیں باقی اس پر جو operations جو لاغو ہوتے ہیں جیسے addition multiplication subtraction division ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک دوسرے میں کیا ہوتے ہیں change convert کیسے ہوتے ہیں یعنی binary decimal میں کیسے ہوتا ہے decimal binary میں کیا ہوتا ہے پھر base 5 decimal میں کیسے ہوتا convert decimal 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 میں کسے convert ہوتا ہیں یا ان سب پر جو operation لاغو ہوتے ہیں addition subtraction اور division یہ انشاءاللہ میں آگے کی ویڈیوز میں لاتا رہوں گا امید ہے کہ آپ لوگ کو یہاں تک اس کی basic سمجھ آگئی ہوگی امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آگئی ہوگا تو like کریں چینل کو subscribe کریں بیل icon کو press کریں اور اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں next ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ